ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے آپ بسا کرتی ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں میں اس کا رہا ہوں حضرت علامہ معلومہ دل مہنی صاحب خطاب فرما رہے تھے آپ سن رہے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہ جاؤں آپ نے سبحان اللہ کہا کیا ان کی ٹوپی دیکھی سبحان اللہ کہا کیا ان کی داری کو اپنے دیکھا سبحان اللہ کہا کیا ان کے شروانی کو دیکھا آپ نے سبحان اللہ کہا کیا ان کے پوسات پوشات کو آپ نے دیکھا سبحان اللہ کہا آپ کہیں گے مولانا نہ میں نے ان کی داڑھی دیکھی سبحان اللہ کہا نہ میں نے ان کی توپی دیکھی سبحان اللہ کہا نہ میں نے ان کی شہبانی دیکھی سبحان اللہ کہا نہ میں نے ان کے پرشاک کو دیکھا سبحان اللہ کہا مولانا میں تو سبحان اللہ اس نے کہہ رہا تھا کہ بولنے والا نبی کی بولی بولا ہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اللہ حضرت بولنے والا نبی کی بولی بولا ہا ہے بولنے والا نبی کی صفت بیان کر رہا ہے بولنے والا نبی کی رفت کا اظہار کر رہا ہے میں بھی کمب خضرہ کی سنہری چالی کی جانے متوجہ تھا عرض یا حبیبی عرض اللہ کمار رہیے گا جب ان غلاموں کو آپ کی بات سے اتنا پیار ہے تو ان غلاموں کو آپ کی ذات سے کتنا پیار ہونا ہم نبی کی بات سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں اس لیے مفتی دین و بلد حضرت اللہ مفتی بلال احمد صاحب عرض کے موقع پہ ہم تمام لوگ اگتھا ہوئے ہیں نبی کی محبی منقل کیے ہوئے ہیں میرے پیارے یقیناً بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے بہتر لوگ ہیں ابھی بھی کچھ لوگ گھڑے ہیں میری ان سے گزاریش ہے بھائی صاحب بھائی صاحب تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جائیے آپ اچھے لوگ ہیں بہتر لوگ ہیں بڑے بہتر لوگ ہیں پس میں چاہتا ہوں کہ ماحول بن جائے مجاس بن جائے جو لوگ گھوم رہے ہیں اپنے گھروں میں مہمانوں کے مہمان نوازی میں لگے ہیں چائے دوکانوں میں چائے نوشی کر رہے ہو پان دوکانوں میں پان خوری کر رہے ہو ان سے میری گزاریش ہے اب وقت نہیں ہے مہمانوں کے مہمان نوازی کرنے کا اب وقت نہیں ہے چائے دوکانوں میں چائے نوشی کرنے کا اب وقت نہیں ہے پان دوکانوں میں پان خوری کرنے کا اب وقت آ گیا ہے یہ محفل خیر و بشر ہے آپ بہرچہ دیوانے محفت کے ساتھ محفت کے ساتھ پرسے گی آج یہاں رحمت کس کس پہ خدا چاہ دے بھرے پیارے آئیے ناتیہ شائری کی وہ حسین محفل کو آپ کے حوالے پیشنے دی جائے میں اپنے نظامت کی پاسوں کی تابیس آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں بیرے پیارے ایک ایسے بتاہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو یہاں سے نہیں گوڑا کی سرزمین سے گوڑا کی سرزمین سے آئیے اے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے صرف چار مصری کیلئے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں جن کی آباس میں کوئر کی کوک بلبل کی چہت ہے پھولوں کی مہک اور آپشاروں کا ترنم ہوگا میرے پیارے یقیناً آج کے جلسے میں بڑے بڑے علمائی کرام تشریف کرتے ہیں جہاں ایک طرف حضرت اللہ بھدر عالم صاحب وہیں حضرت اللہ بھدر عالم صاحب اور دگر علمائی کرام تشریف فرما ہے مہمان خانے میں خطیب عدی مشان فصیح اللسان غلام شفیر و شفر حضرت اللہ بھدر ساکر حسین زہار قبلہ وہ بھی تشریف کرتے ہیں شہکار ترنم شہر شہر ترنم چناب مبارک حسین مبارک چھار کھڑ وہ بھی تشریف کرتے ہیں بہت ہی جلد آپ کے حوالے ہونے والے ہیں اور خطیب عدی مشان فصیح اللسان بلی غلویان حضرت اللہ بھدر شہر یار حضرت صاحب قبلہ بددل حلالی و طورانی پور نبی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں میرے پیارے بس چم دھمکے بیٹھیں بہت ہی تیزی کے ساتھ میں آپ کے حوالے وہ باہت ہی آنے والے مہمان شاہر چناب محسن زکون نبی کو آباس دوں گا کہ اے میرے پیارے کوئی داس سنا کر تو دکھا اور آپ بھی ذرا دھیرے سے سبحان اللہ بول کے تو دکھا دیکھیں جہاں بات اچھی لگے بات اچھی لگے ذرا سبحان اللہ کہیے گا یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہہ دیجئے سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ مچھل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ طرب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ یعنی پکڑ کے رگڑ کے دوڑا کے موہمیں اونگی بھسا کے قطعہ میری حالت نہیں ہے لیکن جب بات اچھی لگے تو کہہ دیجئے گا سبحان اللہ ذرا محبت کے ساتھ یاد بھی رکھئے گا کہ آپ کو اپنے نام کا جنت میں پلیڈ لگوانا ہے وہ بھی فلدار درخت وہ بھی خجور کا درخت کہتیجے سرحالت میرے پیارے آپ میرے پیارے کوئی ناس سنا کر تو دکھا تیری آباس میں جادو ہے چلا کر تو دکھا میں نے کہا تو سرکار کا دیوانہ ہے اما سب کو سرکار کا دیوانہ بنا کر تو دکھا